السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج میں آپ لوگوں کو ایک ایسے دین کے خیر کے کام کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جس کو کرنے سے اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرمائے گا اور جس کے کرنے پر اللہ تعالی کی مدد ہمارے لئے آسمان سے نازل ہوگی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ تم زمین والوں پر رحم کرو آسمان والا تم پر رحم کرے گا حضور علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب تک ہم لوگ کسی کی ہیلپ کرتے ہیں کسی کی مدد کرتے ہیں تو اللہ تعالی ہماری ہیلپ اور مدد کرتا ہے میرے عزیز بھائیوں حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شخص زمین والوں پر رحم نہیں کرتا تو اللہ تعالی اس پر بھی رحم نہیں کرتا آپ لوگوں کو پتا ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں جو سردیوں میں بغیر کمبل کے ان کے پاس کچھ اڑنے کا نہیں ہوتا ان کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی جس سے وہ سردی سے بچ سکیں آپ لوگوں کو پتا ہے کہ ہر سال سردی سے نجانے کتنے لوگوں کی موت ہو جاتی ہے میرے عزیز بھائیوں اور میری بہنوں لوگوں کو سردی سے بچانا لوگوں کی سردی میں ہیلپ کرنا یہ بہت بڑا ثواب کا کام ہے اسی لیے اے ایم قاسمی ویلفر سوسائیٹی نے ہر سال کی طرح الحمدللہ ہمارا ہر سال پروگرام ہوتا ہے جب ہم لوگوں کو سردی میں کمل تقسیم کرتے ہیں لوگوں کو کمل دیتے ہیں اس سال کا جو پروگرام ہے یہ یوپی کا سب سے بڑا پروگرام ہے سب سے بڑا پروگرام ہے اور یہ اتوار سے یعنی آٹھ جنوری سے شروع ہونے جا رہا ہے اور پھر پورے سردی یہ پروگرام چلتا رہے گا الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے اور آپ سب لوگوں کے سپورٹ سے آپ سب لوگوں کی دعاوں سے آپ سب لوگوں نے حوصلہ دیا آپ سب لوگوں نے حمد دی جب جب میں نے کوئی بات آپ لوگوں سے شیئر کی آپ نے اس کو سپورٹ کیا جب جب میں نے آپ لوگوں سے کوئی اپیل کی آپ نے اس پر لبائک کہا جب جب میں نے آپ لوگوں سے کوئی بات شیئر کی آپ لوگوں نے بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیا یہی وجہ ہے کہ ہر سال یہ پروگرام بڑھتا گیا بڑھتا گیا اور الحمدللہ اس سال جو ہمارا پروگرام ہے وہ یوپی کا سب سے بڑا ہے اور اور جب آپ دل کھول کر سپورٹ کرتے ہیں تو ہم نے بھی ارادہ کیا ہے کہ دل کھول کر ہم لوگوں کی مدد کریں گے یہی وجہ ہے کہ الحمدللہ جب کمبل آتا ہے اور جب وہ کمبل اس غریب کے ہاتھ میں پہنچتا ہے تو غریب کے چہرے پر مسکراہت آ جاتی ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ مفتی صاحب اس کمبل سے تو ہم بڑے آرام سے سوئیں گے اور پوری سردیاں کیا سال و سال ہمیں اب کمبل کی ضرورت نہیں پڑے گی الحمدللہ آفیسرز ادھکاری نیوز ریپورٹرز پولٹیکل لوگ جتنے بھی لوگ آتے ہیں ہمارے پروگرام میں سب کہتے ہیں مفتی صاحب بڑے حمد کی بات ہے کہ آپ اتنا پیارا اتنا خوبصورت کمبل لوگوں کو سردی میں دیتے ہیں میں کہتا ہوں یہ حمد اور حوصلے کی بات تو میرے بھائیوں کی میرے بہنوں کی ہے جو مجھے اس وقت دیکھ رہے ہیں آپ سب لوگ میری سوسائیٹی ہیں لوگ مجھ سے کہتے ہیں آپ کی سوسائیٹی میں کتنے لوگ ہیں میں کہتا ہوں تیس لاکھ لوگ وہ تیس لاکھ لوگ جو مجھے دیکھ رہے ہیں وہ تیس لاکھ لوگ جو نے مجھے سبسکرائب کر رکھا ہے وہ تیس لاکھ لوگ جو مجھے سپورٹ کرتے ہیں الحمدللہ ہم سب لوگوں نے مل کر لوگ ڈاؤن میں لوگوں کے گھروں میں اناش پہنچایا ہم سب لوگوں نے مل کر جب ایجوکیشن کی نوجوانوں کو ضرورت پڑھی تو ہم نے فیس ان کی جمع کی اور نہ جانے کتنے لوگوں کو آگے بڑھا دیا ہم سب لوگوں نے مل کر عید کے موقع پر بقرعید کے موقع پر ایسے گھروں میں عید کی خوشیاں منوائیں جن کے گھروں میں راشن نہیں تھا اور الحمدللہ جب بھی سردی آتی ہیں ہم ڈیٹین کر کے چن چن کر لوگوں کو کمبل پہنچاتے ہیں تو میرے عزیز بھائیوں میری بہنوں اس مرتبہ چونکہ بڑا پیروگرام ہے اور آپ لوگوں کو میں ہمیشہ بتاتا ہوں ہر بات بتاتا ہوں یہ بات بھی آپ لوگوں کو میں بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہم نے پانی پت سے بڑا سٹاک کمبل کا اٹھایا ہوا ہے بہت بڑا سٹاک اور انشاءاللہ یوپی کے اندر کوئی بھی آدمی کوئی بھی عورت کوئی بھی بچہ کوئی بھی مریض کوئی بھی بیمار بغیر کمبل کے ہم نہیں سونے دیں گے یہ ہم نے ارادہ کیا ہے اسی لئے آپ سب لوگوں سے میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ تم زمین والوں پر رحم کرو آسمان والا تم پر رحم کرے گا اور الحمدللہ ہم مسلمان جتنا بڑھ چڑھ کر سوشل کاموں میں حصہ لیتے ہیں پوری دنیا اس بات کو جانتی ہے کورونا کے ٹائم پر مسلمانوں نے کتنا بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اخبار بھرے ہوئے ہیں ہمارے کاموں سے کتابیں بھری ہوئی ہیں ہمارے کاموں سے میرے عزیز بھائیوں ایک کمبل کی جو قیمتیں وہ چار سو روپے رکھی گئی ہے اگر آپ بھی اس کمبل کے پروگرام میں شرکت کرنا چاہتے ہیں اور مجھے امید ہے پورا یقین ہے کہ آپ اس میں ضرور شرکت کرو گے چار سو روپے کی کیا حیثیت ہوتی ہے چار سو روپے کا تو ہم لوگ ریچارج بلکہ چھ سو کا ہو گیا ہے اب تو چھ سو روپے کا تو ہم ریچارج کرا لیتے ہیں چار چار سو روپے کے تو ہم موبائل کے کور لے آتے ہیں چار چار سو روپے کے تو ہمارے ڈش کیول کے خرچے مہینے کے جاتے ہیں چار چار سو روپے کے تو ہم مسالے کھا جاتے ہیں کولڈرنگز پی جاتے ہیں پارٹیاں کر لیتے ہیں میرے عزیز بھائیوں ایک مہینے کا ریچارج نہ کراؤ ایک دن کا مسالہ مت کھاؤ ایک دن کی کولڈرنگز مت پیو آؤ اس خیر کے کام میں شرکت کرو آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کے چار سو روپے کتنے لوگوں کو سردی میں مرنے سے بچا سکتے ہیں کتنے بچوں کو سردی میں چین کی نیند سلا سکتے ہیں اور آپ کو پتہ نہیں ہے کہ جب یہ چار سو روپے آپ کے کمل کے لیے جائیں گے اور ہم سب لوگ مل کر جب کمل تقسیم کریں گے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ تم زمین والوں پر رحم کرو آسمان والا تم پر رحم کرے گا اللہ کی رحمت ہمارے لیے نازل ہوگی اسی لیے ایک کمل کی قیمت چار سو روپے رکھی گئی ہے یہ جو کیو آر کورڈ آپ کو نظر آرہا ہے اس کیو آر کورڈ کو سکین کر کے آپ چار سو روپے اے ایم قاسمی ویلفر سوسائیٹی کو دے سکتے ہیں اور صرف چار سو ہی دیجئے گا مال لیجئے آپ کو دو کمل کا اگر پیمنٹ کرنا ہے تو ایک بار میں چار سو کیجئے دوسری بار میں چار سو کیجئے تاکہ مجھے پتا چل سکے کہ یہ چار چار سو روپے جو آئے ہیں یہ کمل کے ہیں بات سمجھ آرہی ہے تو یہ چار سو روپے کا اماؤنٹ ہے وہ کمل ہی میں ہی خرچ ہوگا اور آپ لوگ دیکھیں گے ویڈیوز کے ذریعے کہ کمل لینے کے بعد لوگ کتنا خوش ہوتے ہیں اور وہ کمل کی کوالٹی آپ دیکھ کر خوش ہو جائیں گے اسی لئے میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آئیے سردی میں اس خیر کے کام میں حصہ لیتے ہیں اور آپ کے جو پرانے کپڑے ہیں وہ غریبوں تک پہنچائیے آپ کے جو پرانے بستر ہیں جتنی بھی پرانی چیزیں ہیں جو سردی میں کسی کے کام آ سکتی ہیں تھوڑا سا باہر نکلیے لوگوں کے درد کو سمجھنے کی کوشش کیجئے لوگوں کے درد کو سمجھئے ان کے احساس کو اپنے احساس بنائیے ان کے پین کو اپنا پین بنائیے اور پھر دیکھئے کہ آپ کو آپ کو کتنا کتنا اللہ کی رحمت کا مزا آئے گا جب آپ غریبوں کی مدد کرو گے دعاوں کی گزارش ہے اس کلپ کو شیئر کریں دوسروں تک پہنچائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ